بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمنین اور آپ دیکھ رہے ہیں سمنین اندہ کچن جی آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے ترکش میٹ پائے جسے ہم لیم کے گوشتیں بنائیں گے بہت دلیشس یہ بنتی ہیں جی اس کے ساتھ بریڈ بنائیں گے جو بہت سوفٹ انڈ فلفی ہوگی گر پہ ہم کس طرح ترکش کھانے کا مزا لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو فل واش کرنا پڑے گا بہت آسان طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بنانا سکھایا ہے اسے بنانے کے لئے ہم بکرے کا یا لیم کا اس نہ کے پیسی جسے مچھلی کا گوشت کھا جاتا ہے یہ لے لیں گے ویٹ میں یہ ون کے جی اور تین عدد ہیں اولیوویل ایڈ کریں گے جتون کا تیل کوکنگویل ایڈ کریں گے کوئی سا بھی ٹو ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے وان ٹی سپون ایک چمر یا اپنے ٹیسک کے مطابق مسالے کم یا جارہ کر سکتے ہیں پیسی کا نمیچ ایڈ کریں گے وان ٹی سپون پیپری کا پاوڈر ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون ایک کھانے کا چمچ بر کے جی سے اچھے سے ہم مساج کر لیں گے پہلے میں نے آدھی آدھی چمچ مسالوں کے ایڈ کی ہے ہاں فریشو مسالوں کے ایڈ کی ہے اسے ایک سائیڈ پچھے سے اپلائے کرنے کے بعد جو سائیڈ زب سے ٹین کر لیں گے اور اسی سائیڈ پہ پہ مسالے جات ہم ایڈ کر لیں گے اور ٹوٹل ریشو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کا بتا دیا جتنی اس پہ مسالے جانے ہیں جی اس کا اچھے سے ہم مساج کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ مسالے اس پہ اچھے سے رچڈ آئیں کیونکہ اسے ہم سٹے بلکل نہیں دیں گے بہت زیادہ رات و رات رکھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے پاسی سے ہم کر دیتے ہیں سائیڈ پہ جلدی سے نیخز تیاری کر لیتے ہیں ایک اور ہم برتن لے لیں گے جی اب ہم اس میں ویجٹیبلز ایڈ کریں گے کیپسکم ہے شملا میچ ایڈ کی ہے اس میں ایک قدر ہے ایک اب جتنی ہوگی 300 گرام اس میں پوٹیٹو آلو ایڈ کریں گے اور 200 گرام اس میں میں نے پیاز ایڈ کی ہیں کیوں میں کٹ کی ہوئے لیسن کی کلیئے ایڈ کریں گے تقریباً وان سیڈی ٹیبلز سپون ہے ایک بڑے سائنس کا یا دو میڈیم سائنس کے ہم ٹماٹر لیں گے کیوں میں کٹ کر لیں گے یہ بھی ایڈ کر لیں گے اولی ویل ایڈ کریں گے وان ٹی سپون جی اب اس میں ہم تھوڑے سے سپائسیز ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے تقریباً ہاف ٹی سپون یا وان ٹی سپون آپ دیکھ لیے گا اپنے ٹیسٹ کے مطابق جی فٹینڈز اب ہم اس میں پیپریکا ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون جی ساتھ میں پیسی کالی ملچ ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اور جی اب ان تمام مسانوں کو ہم سبجی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور چھوڑ دیں گے سائٹ پہ نیکسٹ کر لیتے ہیں تیاری ایک بلینڈڈ جگ لے لیں گے اب ہم ٹومیٹر پیوری ریڈی کر رہے ہیں انسٹنٹ والی ٹومیٹر ایڈ کیا ہے اس میں میں نے ایک قدر بڑے سائز کا پانی ایڈ کیا ہے ڈیڑھ کپ یا ایک گلاس تھری ہنڈرڈ ایمل والا نمک ایڈ کیا ہے اس میں آدھی چائے کا چمل پیپریکا پاورڈر ایڈ کیا ہے اس میں ہم نے وان ٹی سپون پسی کالی ملچ ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون اور ساتھ میں جی ہم آئی اس میں اوریگانو یا تھائم ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون پسی لال ملچ ایڈ کر لیں گے ہاں ہاف ٹی سپون اور کشمیری لال ملچ ایڈ کر لیں گے اس پہ وان فور ٹی سپون اور اسے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے جی فرینڈ آپ اسیملنگ کر لیتے ہیں جی اب اس میں ہم نے جو ویجٹیبل مسالہ لگا کے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر لیں گے اچھا اس میں نا کوئی اور مزید مسالہ نہیں جائے گا صرف کالی ملچ جائے گی پیپریکا جائے گا اور نمک سالٹ جائے گا بس اس میں نا بسیکلی بہت سا ٹرونگ فلیور ملے گا ہمیں ان تینوں اجزاء کا جی ویجٹیبلز کو میں نے نیچے کر دیا ہے اور جو میٹ تھا اسے اوپر اس طرح میں نے پلیس کر دیا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے جی اب جو ہم نے انسٹنٹ وانی پمیٹو پیوری ریڈی کیوئی تھی وہ اس پہ ہم پور کر دیں گے تھوڑی سے ہری مرچیں اور لال مرچیں اس پہ ہم ڈال لیں گے تاکہ ہری مرچ کا فلیور بھی آئی اس میں جی فرینز اب ہم نے کوئی محنت نہیں کرنی واسل مونی فوائل لے لیں بٹر پیپر پانچ منٹ پیپر لے لیں اچھے سے سے ہم کور کریں گے تاکہ سٹیم باہر نہ نکلے اب ان کو میں نے پری ہٹ کر لیا تھا ٹو ہنڈر سینٹی گریٹ پہ جی ہم اسے بے کریں گے دو گھنٹے کے لیے یا پھر آپ اسے پتیلے میں بھی بے کر سکتے ہیں میڈیوم فلیم پہ جی فرینز اب ہم دو ریڈی کر لیتی ہیں بریڈ کے لیے نیم گرب پانی لیا ہے میں نے ایک کب جی اب اس میں چینی ایڈ کریں گے ہم آدھی چائے کا چمچ اور انسٹنٹ ایسٹ جسے خمیر بولا جاتا ہے وہ ایڈ کریں گے وان ٹی سپون مکس کریں گے سے اچھے سے اور ریسٹ دیں گے سے فائی منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے ایکٹیو ہو چاہے یہ ایک اور ہم نے بولے لیا ہے اس میں ہم نے میڈا ایڈ کی ہے چھان کے دو کپ نمک ایڈ کریں گے اس میں وان ٹی سپون اور انسٹنٹ ایسٹ والا خمیر والا جو مکسچر تھا وہ اس میں ہم ایڈ کر لیں گے اچھا پانی جو میں نے لیا تھا وہ ہلکا گنگنا سا تھا بہت گرم نہیں لینا اس کے جو ڈور ایڈ کریں گے وہ اس طرح ہلکی سٹیکی سی ہونی چاہیے اور جیسے جیسے ہم نیٹ کریں گے یہ بہت اچھی سا نا کٹھی سی ہو جائے گی جی فرینز اب اس میں ہم اولیوئیل ایڈ کر دیں گے وان ٹی سپون اور اسے دوبارہ سمیں نیٹ کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے ہلکا سوئل سرفرس پر اپلائے کر لیں تاکہ پپڑی نہ آئیں اور اس ٹھو بہت اچھے زور کریں اور جیسے دیں گے اسے آدھے گھنٹے سے لے کے فوٹی فائم منٹ کے لیے کیونکہ گرمی کا موسمہ سردی ہو کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ لوگ اسے پتیلے میں بھی بیک کریں گے یہ بہت اچھا بنے گا پانے کی کونٹیٹی پر فیکٹ تھی دیر کا پیٹ کیا ہے پھر کچھ ویجٹیبلز کا بھی ریلیز ہو گیا تھا جی فرینز یہاں پہ ڈوک رکھے ہوئی آدھا گھنٹہ ہو گئے اسے ہلکا سا نیٹ کر لوں گی دوبارہ سے یہ بریڈ میں بریڈ سوفٹ نر ایڈ کرتی ہیں اس کی جگہ پہ اگر آپ بریڈ کو دوبارہ سے نیٹ کر لیں گے یہ وہی کام دے گی بہت سوفٹ اور فلفی بریڈ بنتی ہے یہ والا سٹیپ کرنے سے اسے ہلکا سا میدہ لگا کے ہم اسے بیلیں گے تھوڑا لمبائے میں بیل رہی ہوں کیونکہ جو میری بیکنگ ڈیش ہے اس کی شیئے پریکٹینگولر ہے بس ہم روٹی اٹھائیں گے اور جو بیکنگ ڈیش ہے اسے اچھے سے کور کر دیں گے اسے روٹی سے آپ دیکھیں گا کہ بلکل میں نے بہت زیادہ نہیں بیلہ اسے ہلکا سا سپریچ کر کے اسے کور کر دیا ہے ایک ازت انڈا لے لیا تھا جسے میں نے بیٹ کر لیا تھا یہ ہم اپلائے کر دیں گے اگر انڈے کا استعمال نہیں کرنا چاہتے آپ دودھ لے لی جئے گا بسکلی اس سے جو کلر ہے نا وہ بہت اچھا گولڈن براؤن سا آ جائے گا جی میری طرح ترکیش خانے کس کس کے فیورٹ ہے آپ لوگوں نے کمنٹس سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے اور یہ بھی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اس ویک میں میں آپ کے ساتھ کس طرح کی ریسیپی شیئر کروں بیکنگ ریسیپیز یا کوکنگ ریسیپیز ضرور آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے میری لئے تھوڑے آسانی ہو جائے گی کہ میرے ویورز کیا دیکھنا چاہتے ہیں سفید تل اور تھوڑے سکلونجی ایڈ کیس کے اوپر جی فینز اسے دوبارہ سے میں بیک کروں گی ٹوئنٹی منٹ کے لئے وان ایٹی سینٹی گریٹ پہ آون چل رہا تھا اسے میں نے آفننگ کیا تھا کہ ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائی منٹ کے بعد ہماری جو بریڈ ہے وہ بہت اچھی بیک ہو گیا بہت خوبصورت کالڈر مران کر رہا گیا ہے فوراں سے اس کے اوپر سے میں بٹر اپلائے کر دوں گی اسے جو بریڈ ہے وہ بہت سوفٹ ہو جاتی ہے بریڈ کو کٹ کر لیتے ہیں گرمہ گرم بریڈ کے ساتھ اندر سے گرمہ گرم جو ہمیں میٹ ملے گا کتنا فلیور فول اتنا یہ ڈیلیشس لگ رہا ہے دیکھنے میں اور اتنا بہترین ارومہ خشبوہ آ رہی ہے اس کی آئی ہوپ سکرین سے باہر نکل کے میں آپ کو ٹیسٹ کروا سکتی کتنا یہ یمی اور آسم بن کے ریڈی ہوا ہے اس کے بریڈ کی اپنا سپونچینس چیک کر لیں کتنی اچھی جالی بن کے ریڈی ہوئی ہے اور کتنی یہ سوفٹ ہے اسے اتار کے رکھ لیں گے ہم سائیڈ پر کٹ کر لیں یہ شیئے میں آپ کرنا چاہیں اور اسے سر کیسے کرنا یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ میٹ کتنا اچھا گل گیا ہے بون سے الگ ہو رہا ہے اس میں جو ویجٹیبلز ہیں جس طرح عام ویجٹیبلز ہم بناتے ہیں اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ایک دام مختلف ہوگا اسی طرح کا میٹ لیں کسی بھی طرح کا میٹ آپ لے سکتے ہیں اور کسی بھی شیئے میں آپ اسے کٹ کروا سکتے ہیں ریسے پہ اچھی لگی ہے تھمز ضرور دب دیجئے گا پیارا ساکمنٹ کر دیجئے گا اس سے منہ انکریجمنٹ ہوتی ہے منہ کی حوصلہ مضائی ہوتی ہے آپ کی تو بہت کا محینت لگتی ہے جی فرینڈ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں بہت محینت سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کرتی ہوں لیکن آپ لوگوں کی طرف سے مجھے رسپونس بہت کامل رہا ہے اس لئے آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا آپ کی ساتھ کے ویڈیوز واج کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے طوامن کے اور ساتھ کے بغیر یہ کامیابی کا سفر ممکن نہیں ہے اس لئے پلیز پلیز میرا ساتھ دیجئے ملیں گے انشاءاللہ نیو ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ